بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہے مانیٹری پالیسی کا ہی پارٹ لیکن ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور پاکستان میں اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی کہ سینٹرل بینک انڈیپیننٹ ہونا چاہیے یا انڈیپیننٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں the case for انڈیپیننٹس یعنی کہ کیوں سینٹرل بینک کو انڈیپیننٹ ہونا چاہیے ہم اس کے آرگومنٹ سے لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سینٹرل بینک انڈیپیننٹس یا سینٹرل بینک اٹانومی سے مراد کیا ہوتی دیکھیں سب سے پہلے define کرتے ہیں انڈیپیننٹس کو سینٹرل بینک انڈیپیننٹس کو یا سینٹرل بینک اٹانومی کو وہ یہ ہے کہ insulating سینٹرل بینک from political pressure یا political influence اگر آپ central bank کو political influence سے insulate کر دیں گے یعنی کہ political influence نہیں ہوگا central bank پہ تو ہم کہتے ہیں central bank independent ہوگا اب independence دو طرح کی ہوتی ہے types بھی سمجھ لیتے ہیں ایک ہوتی ہے goal independence اور ایک ہوتی ہے instrument independence goal independence کا مطلب یہ ہے کہ central bank خود ہی اپنے ultimate goals بھی set کرے کہ monetary policy کو کیا achieve کرنا چاہیے یہ goal بھی central bank خود ہی set کر لے اسے کہتے ہیں goal independence اور instrument independence یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے عوام کے elected representatives ہوتے ہیں جن کی government ہوتی ہے وہ ultimate goal set کریں اور central bank کو instrument کی independence دے دیں جیسے ہم نے پڑا interest rate instrument ہے اور price stability ultimate goal ہے تو price stability ultimate goal ہے یا exchange rate ultimate goal ہے یہ کام central bank کا نہیں ہے instrument independence کے مطابق بلکہ جو بھی government کہے کہ یہ ہم نے target achieve کرنا ہے یا یہ goal achieve کرنا ہے تو پھر instrument set کرنے میں central bank independent ہے اس میں political influence نہیں ہوگا اب دنیا میں زیادہ تر جو independence ہوتی ہے وہ instrument independence ہوتی ہے goal independence نہیں ہوتی کیونکہ یہ نہیں possible کہ جس ادارے نے ایک goal achieve کرنا ہے وہ اپنا goal اپنا target ہی خود set کر لے نہیں وہ عوام کریں گے through elected representative جو central bank ہے اس کو instrument independence ملے گا تو یہ بھی clear کرے اب ہم چونکہ بتایا ہے کہ یہ ہے case for independent یعنی کہ کیوں central bank کو independent ہونا چاہیے اس کی پہلی reason یہ ہے political business cycle یہ بھی ہم پہلے discuss کر چکے ہیں political business cycle کیا ہوتا ہے کہ جب election قریب آتے ہیں تو government یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ expenditures ہوں interest rate low ہوں business پھلتا پھولتا نظر آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک political gain ہو جس کے بدلے لیکن جو ہی وہ government چلی جاتی ہے اور نئی government آ جاتی ہے تو وہ اس process کو روک دیتی ہے اور واپس monetary policy tight ہو جاتی ہے اور پھر recession آ جاتا ہے تو last year میں boom آتا ہے اگلی government کے پہلے سال میں recession آ جاتا ہے تو یہ جو business cycle بن رہا ہے یہ political business cycle ہے اگر central bank political influence سے دور ہوں گے تو ایسے political business cycles نہیں بنیں گے کیونکہ یہ economy کے لیے costly ہیں یہ کوئی political business cycle economy کے لیے اچھے نہیں ہیں اگر یہ central bank independent سے دور ہوتے ہیں تو central banks کو independent ہونا چاہیے دوسرا ہے principal agent problem اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو عوام ہوتی ہے وہ principal ہوتی ہے یعنی کہ ultimate ہر policy کا objective عوام ہونا چاہیے theoretically اور agent وہ ہوتا ہے جو principal کے بحاف پہ کام کرتا ہے decision لیتا ہے تاکہ جو principal ہے جو عوام ہے اس کی welfare maximum رہے اب جو government ہوتی ہے وہ بھی agent ہے عوام کی عوام principal ہے اور دوسری طرف جو central bank ہوتا ہے وہ بھی agent ہوتا ہے اب اگر آپ دونوں agents کو consider کریں تو بہت سارے economic decisions جو ہیں وہ central bank اس لیے آسانی سے لے لیتا ہے کیونکہ وہ political institution نہیں ہے جبکہ governments کے اندر politicians ہوتے ہیں وہ لوگوں کو just business activity زیادہ دکھانے کے لیے بھی کوئی decision کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ government reelect ہونے کے لیے ایسے decisions کر سکتی ہے جو کہ principal عوام کے لیے ٹھیک نہ ہوں تو چونکہ principal agent model میں central bank ایسا agent ہے جو relatively principal کی favor میں decision لے سکتا ہے کیونکہ اس میں re-election کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ political institution نہیں تو اس argument کی base پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ central bank کو independent ہونا چاہیے اور تیسرا جو issue ہے وہ ہے to avoid blame اب یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی tough decision لینا ہو مسئلہ ان inflation rate کو control کرنا ہے تو interest rate بڑھا نہ پڑے گا اب اگر interest rate بڑھانا ہے اور central bank independent نہیں ہے تو سارے لوگ government کو blame کریں گے کہ government نے interest rate بڑھا دیا اور اگر central bank independent ہے تو سارا blame central bank پہ جائے گا کہ یہ اس نے interest rate بڑھا دیا اب central bank تو political institution نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ politician یہ بھی چاہیں گے کہ اگر central bank independent ہو جائے تو at least جو blame ہم پہ آنا تھا وہ central bank پہ چلا جائے گا تو blame avoid کرنے کے لیے بھی central bank independent شروع رہی ہے موسیقا بشکید بئی روسیو